جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے وہ اکٹیبلی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں چیفنس صاحب ان کی پوری کیابنٹ کے میمبرز جو ہیں وہ ساری اس چیز میں لگے ہوئے ہیں ایم پیز ایمینز لگے ہوئے ہیں ہمارا لیڈرشپ مکمل طور پر لگی ہوئی ہے محترمہ آسفہ بٹوزندہی صاحبہ بھی مختلف ازلا کا دورہ کر رہی ہیں مختلف ٹینٹ سٹیز میں جاری ہیں مختلف کیمپس میں جاری ہیں جاری ہیں اور وہاں پہ خود ان تمام چیزوں کو بسپروائز کر رہی ہیں اس وقت تک حکومت کی جانب سے جاری ہیں اور وہاں پہ خود ان تمام چیزوں کو اس وقت تک حکومت کی جانب سے تین لاکھ پچپن ہزار تین سو چوراسی ٹینٹس جو ہیں وہ متاثرین کو فرام کیے جا چکے ہیں جو ترپال کہتے ہیں وہ تین لاکھ ستاون ہزار نو سو اٹھانوے فرام کر چکے ہیں جو موسکیٹو نیٹس ہیں وہ چھبیس لاکھ چھاتر ہزار چھاسو تریسٹھ فرام کر چکے ہیں راشن بیگز جو ہیں جو سب سے زیادہ اپورٹنٹ چیز ہے وہ نو لاکھ پچاس ہزار دو سو چوبیس خاندانوں کو نو لاکھ پچاس ہزار دو سو چوبیس خاندانوں کو راشن بیگز حکومت سن فرام کر چکی ہے اور مزید روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے اس طرح پھر کہیں پہ بیگز ہیں موسکیٹو نیٹس ہیں اور پلاسٹک میٹس ہیں کچن سیٹس ہیں پچاس ہزار خاندانوں کو کچن سیٹس تک دی جا چکے ہیں سلیپنگ میٹس کوئی چھانویں ہزار خاندانوں کو دی جا چکے ہیں ککٹ فوڈ جو ہے وہ تو دیلی ریکولر چل رہا ہے تمام جگہوں پر جہاں سیلا متاثرین موجود ہیں تو گورنمنٹ کا اس وقت جو فوکس ہے وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اس وقت ریلیف ہے لیکن ریلیف کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگ پانی نیچے جا رہا ہے پانی ڈرین ہو رہا ہے پانی نیچرل نالاز میں جا رہا ہے تو حکومت کی جانب سے جو ہے اب جو ان لوگوں کو ٹرانسپورٹ فرام کی جاری ہے متاثرین کے کہ وہ جائیں اپنے گاؤںوں میں اپنے گھروں میں اور واپس یہ آباد ہوں ان کو ٹرانسپورٹ بھی پروائیڈ کی جاری ہے ان کو راشن بیٹس بھی دی جارہے ہیں تاکہ شروعات میں کوئی مشکلات بھی نہ ہو تو یہ تو پروائیڈ چلی لیکن جو باقی پورے آپ کو پتا ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے اور انفلیشن پوری دنیا میں ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ پاؤنڈ کا جو ریٹ ہے وہ سو سال کی ہسٹری میں اتنا نیچے نہیں آیا کہ وہ ڈالر کے آلماسٹ قریب پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں انفلیشن بھی ہے ریسیشن بھی ہے تو اس میں پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کے بعد لیکن حکومت کی پروائیڈی یہ ہے پاکستان فیپلس پارٹی کی لیڈرشپ محترم چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب صدر جراب آسول زرداری صاحب اور پاکستان کی لیڈرشپ اور وزیعالہ سن نے اور پوری گورنمنٹ کی یہ پروائیڈی کیلئی غریب آدمی کو کس طرح ریلیف فرام کیا جا سکتا ہے اور بیسک چیز کیا جس میں ہم غریب عوام کو فورٹ اور ریلیف فرام کریں اس کے لیے جو پہلا ٹارگٹ کیا گیا وہ تھا کہ سستہ آٹا سستے آٹے کے لیے حکومت سن نے فود ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑے افرٹس لیے سات سو سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت سٹالز یا دکانوں پہ آٹا رکھوانا یا جو ٹرکس ہیں موبائل ٹرکس بھی یوز کیے گئے ہیں جو کہ مختلف اضلاع میں سندھ بھر میں ان کے مختلف سپورٹس بنائے گئے ہیں اور ان سپورٹس میں سات سو جگہوں پر پینسٹ روپے فی کلو آٹا دیا جا رہا ہے اور اس پہ ایک حکومت سندھ تمام کمیشنرز کو ڈپٹی کمیشنرز کو اسسیسن کمیشنرز کو یہ سختی زکایاں گی جی ایک تو یہ میک شور کریں کہ اس کا مسیوز کہیں پہ نہ ہو اور کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی غلط اس کا مسیوز نہ کرے یہ ان مستحقین کے لیے دیا جائے جو مستحقین اس وقت ان چیزوں کے جن کو ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ کوئی شکایت ہو تو فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے سے پوری کرے گا ہم نے ان ساتھ سو لوگوں کی جب میں صرف وہ واتنے وربل نہیں کر رہا آج کے تمام اخبار میں ان ساتھ سو سینٹرز کے یہ آج کے اخبار اس میں ان ساتھ سو سینٹرز کے ہم نے پوری ایڈریسز فون نمبر ساری چیزیں دی ہیں یہاں پہ بھی وہ موجود ہیں موسیقی